ساتھیوں آپ نیسان کی میگنائٹ یا رینو کی کائگر کا انتجار کر رہے ہیں تو آپ کا انتجار تھوڑا بڑھ سکتا ہے کیونکہ رینو اور نیسان میں کام کرنے والے جو ورکر ہیں لیبر ہیں ان کی جو یونین بنوئیے انہوں نے اڑتال پر جانے کا بیچار کیا ہے یا نشچے کیا ایون میں کہوں گا کہ اڑتال پر وہ چلے گئے ہیں اس بارے ہم پوری بات یا جان کر یا آپ کے ساتھ آجا کریں گے نمشکار پیارے مطروں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ہوشی کریں کیونکہ اسی برکار کی خبر ہیں ہم آپ تک سب سے پہلے لے کر گیا تھے ساتھیوں ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ چرچہ کی تھی کہ نیسان کی جو لیبر یونین ہے علاقے آپ کو بتا دیں کہ نیسان اور رینو کی دونوں کمبائن یونین ہے کیونکہ ایک ہی فیکٹری میں دونوں گاڑیاں بن رہی ہیں تو یہ جو یونین ان کے اتیکش ہے کہے بالا جی کرشن انہوں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک نوٹیش منیجمنٹ کے دیا تھا کہ وہ ارطال پر جانے والے ہیں اس کے بعد منیجمنٹ نے کچھ پریاس کیے اور یہ سب ہو رہا تھا کوویڈ کو لے کر کہے کوویڈ کے معاملے میں ہمیں رات نہیں دی جاری ہے بہت سارے لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے اور کمپنی کچھ نہیں کر رہی ہے ہمارے لیے تو پھر کمپنی نے 26 مئی 2021 سے 30 مئی 2021 تک کام بند رکھا اور اس کے بعد یہ گوشنا کی وہ 31 مئی سے اپنا کام پھنے شروع کریں گے لیکن یونین ہے اس نے 31 مئی یعنی 100 مار سے کام پر آنے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہماری جو مانگے ہیں ان پر سانو پوٹی پورو ایک وچار نہیں ہوا لیٰذا ہم کام پر لوٹیں گے نہیں اور وہ 31 مئی کو کام پر لوٹیں گے نہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں سادن سبتوں میں کہ یہ ہڈتال پر چلے گئے ہیں سبھی لوگ سٹرائک پر چلے گئے ہیں تو پلانٹ میں ابھی پورا جو کام ہے وہ پوری طرح سے ٹھپڑا ہے 30 مئی 100 مار سے کام پھنے شروع ہونا تھا لیکن مزدور یونین کا دیکھ سجیش ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بالا جی کرشن انہوں نے یہ کا یا گوشنا کی کہ 100 مار سے کام پر نہیں لوٹیں گے اب ساتھیوں آپ کے مند میں ایک وچار یہ آ سکتا ہے کہ جب کمپنی نے ان کی باتیں مانی ہیں پانچ دن تک کام بند رکھا ہے تو کیا کارن ہے کہ یونین سیٹیشفیڈ نہیں ہے اور وہ کام پر نہیں لوٹی ہے تو کمپنی نے حالانکہ بہت سارے پریاشت کیے لیکن یونین کا کہنا یہ ہے کہ کار پلانٹ کی بوڈی سوپ کنویکٹر لائن میں جو سوشل ڈسٹینشنگ ہے اس پر کمپنی بلکل دیان نہیں دے رہی ہے زیادہ مزدوروں کو ایک ساتھ بلا رہی ہے تاکہ پروڈکشن جو پر باویت نہ ہو اور ساتھ ہی ان کی دوسری مانگ یہ تھی کہ کیول دو سو سرمیکوں کو ابھی تک پہلا ٹیکہ لگا ہے جو کورونا ٹیکہ کرنا بیان چل رہا ہے بھارت میں کمپنی اس بارے میں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے یہ ہونا تھا کہ کمپنی اپنی طرف سے ایفٹ لگا کر کے جو سبھی کرمچاریوں کا ٹیکہ کرنا کر دے لیکن کمپنی نے ایشا بھی نہیں کیا اور جن پانچ بیکتیوں کی ڈیتھ کورونا کی وجہشی ہوئی ہے جب سے کورونا یا تب سے فیکٹری میں یا کہیں کہ پلانٹ میں تو جو یونین ہے ان کی یہ مانگ ہے کہ یہ جو لوگوں کی ڈیتھ یہ پانچ لوگ کی ان کا جو پریوار ہے ان کے ویل پیر کے لیے بھی کمپنی کچھ زیادہ نہیں کر رہی ہے تو یہ بھی مانگے تھی ساتھ ہی اپنی شواستی بیما بغیرہ لے کر کے جو مانگے تھی وہ ہم نے پہلے ویڈیو میں چرچہ کی تھی تو ان سبھی مانگوں کے چلتے کمپنی اور یونین کے بیچ میں تناتنی ابھی چل رہی ہے کمپنی یا یونین یا پھر کہیں کہ پلانٹ میں ابھی بھی اوبال چل رہا ہے اب ساتھ ہوں جب اس پرکار کے شٹرائک چل رہی ہے تو بہوشی میں کیا ہو سکتا کتنے دن لگ سکتے ہیں یہ ارنشتیت ہے آسا کریں گے کیونکہ ہم ان کی کاروں کا انتظار کریں تو ہم یہی آسا کر سکتے ہیں جتنا جلدی ہو شٹرائک ختم ہو تاکہ پروڈکشن پھر سے یہ شروع ہو لیکن ایک بات یہاں تیہ ہے کہ یونین اس بار کافی الگ مون میں اور وہ چاہتی ہے کہ ہماری مانگوں پر کافی لمبے سمیس ہماری مانگیں چل رہی ہے لیکن بیچار نہیں کیا جا رہا اب یدی کمپنی کوئی کمیٹی بناتی ہے یا پھر ترنتی شب کی مانگیں مان لی جاتی ہے یا پھر کچھ دن اور شٹرائک چلتی ہے دیکھتے ہیں آنے والے سمیہ میں جیسے ہی اس بارے میں کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگا یا کچھ ڈیولوپمنٹ ہوگا تو وہ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے اس کے لئے آوشک ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں تو ساتھیوں انت میں یہ آسا کر سکتے ہیں کہ ہماری میکنائٹ اور کائگر کے پروڈکشن پر جو کالے بادل مند رہے ہیں وہ جلدی ہی چھڑ جائے اور ہماری کار ہمیں سمیہ پر مل جائے انہی آساوں کے ساتھ آپ سب کا دن سبوک تھینکیو